اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اختتام دنیا کے تعلق سے دو احساس و رویے بشدت پائی جاتے ہیں دنیا کے ایک بڑی عبادی اختتام دنیا یا قیامت کے تصورات سے بالاتر ہو کر اپنی مادتی زندگی کی رینائیوں میں گم ہے جبکہ دوسری طرف یہ احساس بھی شدت سے بڑھتا ہے کہ گویا یہ دنیا اپنی اختتام کی جانب تیزی سے گامزن ہے احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب قیامت کے تعلق سے جو پھر بیان کیا گیا ہے وہ پردہ حقیقت پر متصم ہو رہا ہے یہ درست ہے کہ جب انسان غور و فکر کی دنیا میں پروازی حمد کو بلند کرتا ہے تو سکوک و شبھات کے استراب گوشہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ایسے میں بہت سے لوگ اپنے سر کو جھٹک کر دوبارہ زندگی کی رینائیوں میں کھو جاتے ہیں یقین کا بیچ کبھی استراب کی کھیتی میں نہیں گویا جاتا اور نہ ہی اسے شک کے پانی سے بارابت کیا جا سکتا ہے آج کے طور میں جبکہ زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے اور موت کا ظہور روزانہ کی بنیادوں پر ایک اٹل حقیقت بن چکا ہے لیکن پھر بھی لوگ موت کے خوف سے لرزہ بر اندام ہیں اور اس کا سامنا کرنے کے لئے تیاد ہوں ایسے میں قرب قیامت کا احساس کسی دراؤنے خواب سے کم نہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس حوالے سے کیا اشارے ملتے ہیں یہودیوں کے تعلق سے ارشاد ربانی ہے اور ان پر زلت اور مسکنت تھوپتی گئی اور وہ غضب الہی کے گھیرے میں ہیں باہی وجہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے مزید فرمایا وہ جہانت کہیں بھی ہیں ان پر زلت تھوپ دی گئی بس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کی کسی اہد کے تحت اور وہ غضب الہی کے گھیرے میں ہیں اور ان پر مسکنت تھوپ دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہیں امومی طور پر ہمارے پاس محققین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے یہودی ریاست کو بھی اللہ بحبل من الناس کے زیر میں سمجھ لیا جبکہ یہودی ریاست کا قیام اللہ بحبل من الناس میں داخل نہیں خود آل عمران کی مذکورہ آیت کریم آہی میں اس کی شواہد مورود ہیں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس سے انہیں وقتی طور پر زلت کی مار سے آفیت مل سکتی ہے جیسا کہ یہودیوں کے تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے لیکن لوگوں کی مدد سے وہ اللہ کے غضب اور اپنے اوپر مسکنت کو رود کرنے پر قادم ہیں حبل من اللہ سے مراد یہ ہے جو گناہوں سے افتائب ہو جائیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں جبکہ حبل من الناس یہ ہے کہ یہودی کسی جمعات یا حکومت کی پناہ میں آ جائیں جہاں تک اللہ رب العزت کی سہارے کا تعلق ہے تو ایسی کوئی مخلوق ہی نہیں جو رب العزت کے سہارے کے بغیر کوئی بھی کام انجام دے سکے ایک چیز اللہ رب العزت کی رضا مندی ہے اور ایک اس کی عمر تکوینی شیطان کے اس کے خلاف آمادہ سرکشی ہو جانا ایک تکوینی حقیقت ہے ظاہر ہے اسے تبارک و تعالی کی رضا مندی حاصل نہیں اسی طرح یہود جب تک ایمان کرا اختیار نہیں کر لیتے ان پر اللہ کے جانب سے زلط و مسکنت ہی رہے گی اس لئے معانوی طور پر دیکھا جائے تو یہود کو دنیا میں محض کسی قوم کا سہارا ہی وقتی طور پر کسی قدر کامیابی سے ہمکرار کر سکتا ہے تنہا ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ان آیات کی نزول کے وقت یہود اپنے قبلے سے محروم تھے ان پر زلط و مسکنت مسلط کی گئی اب اگر وہ اپنے قبلے کو اپنے زیر تصرف لے آئیں تو یہ دائرہ زلط و مسکنت سے اخراج کی ایک صورت ہوگی یہودی دائرہ زلط و مسکنت سے کب یا کیسے باہر نکلیں گے چند نصوص پرانی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہودیوں پر زلط کی مار اور عذاب مسکنت کس عمر سے مشروط ہے کب ایسا ہوگا کہ وہ دائرہ زلط و مسکنت سے باہر ہوں گے سورہ اعراف میں اشارت فرمایا گیا اور جب تمہارے رب نے یہودیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی اس آیت سے واضح ہوا کہ قیامت تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے سورہ آئلہ عمران آیت نمبر پتپن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب الہی کے دوران اشارت ہوا وَجَائِرُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَفَوْقَنْ لَذِينَ كَفَرُوا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور میں تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو انہیں تمہارے ماننے والوں یعنی عیسائیوں کے زیر رست رکھا جائے گا دلچسک عمر یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ عیسائیوں کے زیر نگی نہیں رہے انہیں بحثت قوم کبھی ان ممالک کی طرف حجرت کا خیال بھی نہ آیا جو عیسائیوں کے دست رست سے باہر تھے پھر یہاں بھی علی یوم القیامہ کہہ کر اس مغلوبیت کو قیامت سے مشہود کر دیا گیا ہے تیسری اہم ترین آیت جو اس سلسلے میں نس قطعی ہے بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایک سو چار ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیلَ سْكُنُ الْعَرْزِ فَائِذَ جَا وَعْدُ الْآخِرَتِ جِعْنَا بِكُمْ لَفِیْفَا اور اس فرعون کی غرقابی کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سطح ارضی پر سکونت اختیار کرو پھر جب آخرت کا وعدہ قریب آئے گا تو ہم تمہیں اکھٹا کر کے لائیں گے یہاں بھی واضح کیا گیا کہ جب آخرت کے وعدہ قریب آئے گا تو اللہ یہودیوں کو اکھٹا کرے گا کیا یہودی ریاست کی تشکیل کے بعد یہودی آٹھ اکھٹے نہیں ہو گئے دنیا کا ہر یہودی اسرائیلی شہری ہے یا نہیں اور اس کی وفتاری عملاً و اولاً اسرائیل کے ساتھ ہے یا نہیں اس تصنع کو اششازک المعدوم کے تحت سمجھنا چاہیے مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں الیوم القیامہ کا تاجن بہت ضروری ہے کہ آخر الیوم القیامہ سے کیا مراد ہے کیا قیامت کی وساط جب مٹے دوبارہ اذن الہی سے جی اٹھیں گے اور یوم الفیصل آوارد ہوگا مراد ہے یا پھر اس سے علامات قیامت کے ظہور کا اہد مراد ہے یوم القیامہ قرآنی اسطلاح ہے قرآن اور صحیح احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا پر قیامت بتدریج آئے گی قرب قیامت کی جو علامات قرآن و احادیث میں مذکور ہیں ان کے ظہور کا سلطلہ ہی یوم القیامہ کا آغاز ہے قرآن کریم میں یوم جس کی جمع ایام ہے کا لفظ وسیع مانوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں قوموں پر جو حوادثات و واقعات گذرے اللہ رب العزت انہیں بھی ایام اللہ قرار دیتا ہے جیسے اشاعت فرمایا اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی ملائے اور ان سے ایام اللہ کا ذکر کرے یوم ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک دور پر بھی محیط ہو سکتا ہے یوم قیامت سے اسرافیلی سور پھوکنے والا وہ دن بھی مراد دیا جا سکتا ہے جب پوری کائنات انسانی یک قلم خاموش کر دی جائے گی اور سور اسرافیل کا وہ دن بھی مراد دیا جا سکتا ہے جب مردے دوبارہ جی اٹھیں گے اور اپنے اپنے عامال کے مطابق جزا و صدا پائیں گے الغرض یوم قیامت میں علامات قیامت کا دور بھی تاخل ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام ظہور دجال فتنہ یادوج و معدود دابت الارض وغیرہ یہ سب سلسلے قیامت کی مختلف کڑیاں ہی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں الہ یوم القیامہ کی مزید تشریف انشاءاللہ ہم اپنی ایک دوسری ویڈیو میں کریں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کو بطور تبرک پڑھتے ہیں اور محض ایک رسم عبادت کے طور پر اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں اس پر غور و فکر کیلئے تیاد مسئلہ صرف اطلاقات کا ہے اگر قرآن صرف قصص و حقائیات نہیں عبرت و معائزت بھی ہے تو آپ کو اطلاقات کرنا ہی پڑھیں گے صحیح احادیث میں آیا ہے کہ مسلمان گزشتہ قوموں کی قدم با قدم پیروی کریں گے تو آپ کو ماننا پڑھے گا کہ بنی اسرائیل کے اثر زلالت میں اعمال واقعیت کی جو جو فکمیں پیدا ہوئے تو بالآخر مسلم معاشرے میں بھی ضرور پیدا ہوں گے اور اگر آپ اطلاقات کی جرد کریں تو اندازہ ہوگا کہ بیش تک پیدا ہو چکی زلالت قدیمہ کی فیرست مرتب کیجئے اور اپنے معاشرے پر بنظر انصاف نگاہ ڈالجئے آپ کو آدم کو وہ بیٹا بھی مصروف حرکت نظر آئے گا جس کی نفسانی خواہشات میں ایک معصوم انسان کی جان لی آپ کو صدومیت بھی اسی معاشرے میں ملے گی قوم شہد کی طرح تجارت میں دھوکہ بازی کے مظاہر بھی ملیں گے بنی اسرائیل کے اثر زرارت میں پیدا ہونے والی تمام تر ہیلہ جوئیاں بھی آپ کو عملاً وقوع پذیر ہوتے نظر آئیں گے سامری بھی نظر آئے گا اور اس کا بچڑا بھی ملے گا آپ کو اپنے معاشرے میں عیسائیوں کی گمراہیاں بھی نظر آئیں گی اور یہودیوں کی وجوہات غزب کے شواہد بھی ملیں گے یہودی ریاست کو علامات قیامت قرار دینے کے حوالے سے جو تین نصو سے قرآنی پیش کیے گئے ہیں ان کا اطلاق کریں تو صورتحال واضح ہو جائے گی اور منظر نامہ بلکل صاف بعض دیگر امور بھی ہیں جو ان اطلاقات میں آپ کے معاون ہو سکتے ہیں احادیث میں کتاب الفتن یا اشیاط السعاء کے انعوین سے مستقل ابواب موجود ہیں انہیں بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم تاریخ کے قصد دہانے پر کھڑے ہیں اخلاقی برائیوں کی وہ کون سے قسم ہیں جو انجام نہیں پا چکی حرز یعنی قتل و غارت آج عام ہے مگر دن سے زندگی کی محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ راسف ہوتی چلی جا رہی ہے سورہ قہد کے آخری آیت مبارکہ میں اشاد ربانی ہے فَمَنْ كَانَ يَجُّ لِقَوْ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا سَالِحُمْ وَلَيُشِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا کو شریک نہ کریں معلوم ہوا کہ رب سے ملافعات کی امید یعنی عقیدہ آخرت ہی عملِ صالح کی بنیاد ہے مگر معاشر میں عقیدہ آخرت کی موجودگی کا اطراف کرنا ہو تو عملِ صالح کی قلت و کسرت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق شام اور مصر کی لوگ معاشی بہران کا شکار ہوں گے کہ آج پھل واقع ایسا نہیں ہو گیا دجال نے سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے دو تین سوالات کیے ان سوالات پر غور فرمائیے بہرِ تبریہ نقلستان بیسان اور عینِ زغر سے متعلق اس کے سوالات کے جوابات کیا ہیں کیا زندہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کہ بہرِ تبریہ تیزی سے خوشک ہو رہا ہے بیسان کے نقلستان اجڑ رہے ہیں اور چشمہِ زغر مادعوم ہو رہا ہے سوازہ سو سال تک مسلمانوں میں کسی نے کسی طرح سرچلے خلافت قائم رہا خواہ شروع تھی خلافت مکمل طور پر پوری نہ ہوئی ہوں مگر علامتی طور پر تو یقینم خلافت کی شکل قائم رہی کیا عمتِ مسلمان کی علامتِ وحدت خلافت اب قائم ہے کیا چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں جزیرہِ تلعرب میں کبھی غیر مسلم و مشرقین اس قدر بڑی تعداد میں موجود رہے ہیں جتنا کہ آج ہیں پھر ان کی موجودتی ان بگڑتے حالات میں کسی بھی وقت کسی اندوہناک سانحے کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات عق اور سچ ہے مگر اسے محض رسمی ایمان مت بنائیے بلکہ عملی مشاہدے ملائیے قرآنی آیات اور احادیثی صحیحہ بلکل واضح ہیں کہ ہم دور فتن میں جی رہے ہیں جس میں قرب قیامت کی متعدد نشانیاں پوری ہو چکی یہ ویڈیو ایک اہم اور حساس موضوع پر بنائی گئی ہے یقیناً بہت سے مقامات توضیح طلب ہیں انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے دریافت کیے گئے سوالات کا علم و تحقیق کے ساتھ جواب دیا جا سکے ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں مختلف طریقوں سے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں